مجھے جس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ شکر ہے علی امین گنڈپور صاحب کے بال اسی طرح بڑے ہو گئے ہیں اور اب ان کے بالوں سے نا سارے پنجاب میں اور سارے پی ڈی ایم ڈرتا ہے ان سے اور ان کی مونچوں سے مونچیں تو مونچ نہیں تھے پی ڈی ایم کچھ نہیں تصفیریں ان کی جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر باقید انہوں نے داڑی رکھی یہ سفید داڑی کوئی داڑی نہیں ہے بلکل کلین شیف کیونکہ خیبر پختونخواہ کا سی ایم ہونا جو ہے وہ باقی تمام پی ڈی ایم کے اور ناکو اچھے نے چبوائے گا دیکھنا علی امین گنڈپور پرسنلی جب میں نے انہیں دھرنے میں دیکھتی تھی تب وہ گھوڑا لے کر آتے تھے میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں قومی سیملی میں آؤں گی تو خان صاحب کی تذبیح کے ساتھ آؤں گی نواز شریف شباز شریف زداری بلاول اور پنجاب میں رہنے والی مریم نواز آپ کو خان صاحب کے اس اسیملی آنے تک میں خان صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی آپ کو نادیا خٹک میں عمران خان نظر آئے گا خان صاحب اڈیالہ جیل میں بھی خان ہے آپ نے میرے سامنے علی امین گنڈپور کی جو ہے وہ نومینیشن کا کہا تھا کہ وہ سی ایم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ نے بہت سارے مظاہروں میں پریس کانفریزز میں ریڈیو میں جلسوں میں نادیا خٹک صاحبہ کو دیکھا ہوگا اور بڑا جذباتی بھی ہو جاتی ہیں عمران خان صاحب کو دیکھ کر بلمشافہ اور آج ان کی تصویر بھی آپ کے پاس ہے ان کی حکومت جو ہے ایک واحد حکومت ہے جو خیبر پختونخواہ میں آج قائم ہوئی ہے باقاعدہ طور پر کیا کہیں گے عمران خان پورے پاکستان کی جان ہے اور خیبر پختونخواہ کی دھڑکن ہے اور میں یہ کہوں گی کہ خیبر پختونخواہ نے اس دفعہ ثابت کیا ہے کہ وہ ثابت قدم ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹے ہیں اور جیسے نہ عمران خان کبھی جھکا ہے نہ کبھی درے ہیں اور نہ کبھی جو ہے وہ کسی در میں آئے ہیں اسی طرح خیبر پختونخواہ بھی نہ کبھی کسی کے در میں آیا ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور میں پورے خیبر پختونخواہ کو شکریہ دا کروں گی عمران خان کی طرف سے بکوز عمران خان جیل میں صرف 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 اپنی عوام کی بات کرتے ہیں اور وہ خیبر پکسون خواہ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ سوشل میڈیا سے بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ سوشل میڈیا نے تو کمال ہی کر لیا ہے آج عمران خان صاحب اس تقریب میں موجود نہیں تھے ان کے نام کا نعرہ لگ رہا تھا آپ کے کیا جذبات تھی میں سپیشلی کل جب سی ایم کی جب ہو رہی تھی کہ ان کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی تو وہ میرے لیے تو یہ بھی وہ بھی پہلی دفعہ تھی اور یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ میں عمران خان کے بغیر کسی فانکشن میں آئی ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے کیونکہ آئین اور قانون اور میں نے تمام اپنے خیبر پختوں کا آکے سی ایم سپیکر ڈپٹی سپیکر سب کو کہا ہے کہ آپ خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ آئیں اور انشاءاللہ یہ جتنے لوگ اس ایمیو میں ہیں یہ قانون کے ذریعے آئین کی ذریعے عمران خان کو بائل آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جل جو ہے وہ عمران خان اس تصویر میں نہیں بلکہ بزاتے خود جو ہے وہ خیبر پختوں خواہ میں آئیں گے اور وہ دن دور نہیں کیونکہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب جب جیل سے نکلیں گے اور بنی گالا جائیں گے تو سب سے پہلا دورہ ان کا خیبر پختوں خواہ میں ہوگا انشاءاللہ اڈیالا جیل میں آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں ابھی پرسوں میری لاسٹ ہوئی ہے اس سے پہلے خان صاحب نے تسبیح دی تھی اور میں نے اس دفعہ جب ابھی پرسوں ہوئی تھی تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب اور بشا عمران خان کو کہ آپ دونوں کا خیال رکھنا میرا فرض ہے اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اور میرا کام آپ کو یہاں سے بنی گالا اور عوام کے پاس واپس لے کے جانا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ان کا مرال کے سطح ان کی صحت کیسے ان کی جو مرال ہے وہ ہمیشہ ہے اگر کورٹ میں جو سب سے زیادہ پرعظم پر اعتماد پر جوش بھرپور ہوتے ہیں وہ صرف عمران خان ہوتے ہیں اور عمران خان آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ لاسٹ جب میری ابھی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو لکڑی کی جو کرسی ہوتی ہے جس پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اس پہ خان صاحب نے اپنی ایک ٹانگ رکھے اور وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہے تھے اور خان صاحب بابر یہ بتایا تھے کہ افام نے جس طریقے سے ووٹنگ کی ہے اور جس انداز میں عمران خان ہوتے ہیں وہ انتہائی پرجوش ہوتا ہے اور بلکل جوان اور جیسے کرسی پہ بیٹھے تھے وہ تو اٹھارہ انیس سال کے جوان لگتے ہیں لیکن نوملی ان کا جو باڈی لانگویج ہے جو ان کے فیس پہ ایک نور ہے باڈی لانگویج ان کی بلکل پچیس چھبیس سال کے نوجوان جیسی ہے اور آپ انتظار کریں کہ خان صاحب جب آئیں گے تو ایک گھنٹے کی وجہ دو گھنٹے کی تقریر کریں گے اسی طرح دیکھیں گے کیونکہ تصویریں 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 ان کی جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بقاعدہ انہوں نے داڑی رکھی یہ سفید داڑی نہیں کوئی داڑی نہیں ہے بلکل کلین شیف اور بلکل ان کو پتا ہے کہ میں نے اگر وہ ہائی نیک جیسے گری ہائی نیک انہوں نے اس سے پہلے پہنا ہوا تھا تو ساتھ ہی انہوں نے اسی طرح کا جو میچنگ ہیں شیوز پہنے ہوئے تھے خان صاحب اڈیالا جیل میں بھی خان ہے اور سارے ان کے ساتھ بلکل بنی گالا زمان پارک سے فرق نہیں لگتا صرف یہ کہ لوگ بدل گئے ہیں یونیفارم میں آگئے ہماری جگہ لیکن خان وہی خان ہے جب کورٹ کے اندر آتا ہے تو پتا لگتا ہے اور خان صاحب ایسے جب انٹر کرتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں سب لوگوں کو خان صاحب ایک ایک نظر ڈالتے ہیں اور خان صاحب سے کوئی بھی عوام کی چیز چھپی نہیں ہے اور ان کا یقین جو ہے وہ پاکستان سے ہے اور پاکستان کی عوام سے ہے تو اس وقت جب آپ بل مشافہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنے لیڈر کو تو آپ کی آنکوں میں اس وقت بھی آنسو آتے ہیں نہیں اس وقت خان صاحب سب سے پہلے شفقت کا اظہار کرتے ہیں اور خان صاحب برشا بی بی کی ساتھ میں کھڑی ہوتی ہوں اور خان صاحب جدہ کھڑے ہوں گے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تو بس اس وقت انرجیز ہوتی ہیں اور میرے جو آنسو ہیں وہ اللہ کے آگے اپنے خان کے لیے ہوتے ہیں اور میری نظر صرف خان کو پاکستان کے لیے اڈیالا جیل سے باہر آنے کی منتظر ہیں جو کہ مجھے لے کر آنا ہے ایک ملاقات میں انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو اسیملی میں دیکھنا چاہتے ہیں ہاں مجھے جب الیکشن کیونکہ خان صاحب نے پہلے مجھے پرویس کھٹک کی اگینس لڑنے کے لیے کہا تھا پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر نادیا کو ہروایا گیا تو میں اس کو ریزرف میں بھی لاؤں گا پھر خان صاحب نے کہا کہ نادیا کو ریزرف ٹاپ پہ ہے کہ نادیا کیا دو ہفتے جو ہے وہ جائے گی اور وہ کرے گی تو اڈیالا جیل میں آتی ہے تو یہی ٹھیک ہے اور اب جب میں الیکشن کے بعد اور خان صاحب کو یہ بالکل معلوم ہو گیا کہ نادیا اس بات پہ پریشان ہے کہ مجھے لڑنا ہے کیونکہ میں واحد ایک ہی خاتون مردوں میں بھی ایک ہی انسان رہا تھا جو خان صاحب کے ساتھ آج کے دن تک کھڑا رہا ہے تو مجھے مجھے یہ تھا کہ مجھے لڑنا ہے الیکشن تو خان صاحب کو یہ بالکل معلوم تھا جو ہی الیکشن کے بعد ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے فورا میں جگا نادیا مجھے تمہیں قومی اسیمبلی میں لے کر آنا ہے اور انہوں نے جا کے جو ہے امین نیازی صاحب کو بتایا اور باقیوں کو بتایا اور اس سے پہلے بھی خان صاحب میڈیا کو بتا چکے تھے تو خان صاحب نے بلکہ لاش ملاقات ہوئی کہا کہ تمہیں قومی اسیمبلی میں آنا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ریزرف سیٹس کا یہ جو انہوں نے روک کے رکھا ہوئے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں قومی اسیمبلی میں آنگی تو خان صاحب کی تسبیح کے ساتھ آنگی اور نواز شریف شباز شریف زرداری بلاول اور پنجاب میں رہنے والی مریم نواز آپ کو خان صاحب کے اس اسیمبلی آنے تک میں خان صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی آپ کو نادیا خٹک میں عمران خان نظر آئے گا اور جن دن خان صاحب آئیں گے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ ایک نادیا خٹک بھی نظر آئے گی علی امین گھنڈاپور سے ملاقات ہوئی بلکل ہوئی اور علی امین گھنڈاپور صاحب سے بلکہ پچھلے ویکنڈ پر بھی ہوئی تھی اور انہوں نے بھرپور خان صاحب نے میرے سامنے علی امین گھنڈاپور کی نومینیشن کا کہا تھا کہ وہ سی ایم ہوں گے اور میڈیا کو بھی انہوں نے بتایا تھا اور جب میں پشاور آئی تھی تو خیبر پکتن خواہ تو علی امین گھنڈاپور نے بہت ہی بہت ہی زبردست طریقے سے خوش آمدیت کیا اور کل بھی میں انہی کی وجہ سے آئی تھی آج بھی میں انہی کی وجہ سے آئی ہوں کیونکہ خیبر پکتن خواہ کا سی ایم ہونا جو ہے وہ باقی تمام پی ڈی ام کے اور ناکو اچھنے چبوائے گا دیکھنا علی امین گھنڈاپور پرسنلی جب میں نے انہیں دھرنے میں دیکھتی تھی تب وہ گھوڑا لے کر آتے تھے تو یہ میں آپ کو ڈی چوک کی بات بتا رہی ہوں اس کے بعد علی امین گھنڈاپور کے ساتھ جتنے بھی اس وقت مسئلے مسائل ہوئے لیکن وہ بھی عمران خان کی طرح جو وہ پرعظم ہے اور مجھے جس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ شکر ہے علی امین گھنڈاپور صاحب کے بال اسی طرح بڑے ہو گئے ہیں اور اب ان کے بالوں سے سارے پنجاب میں اور سارے پی ڈی ایم ڈرتا ہے ان سے اور ان کی موچوں سے موچیں تو موچ نہیں پی ڈی ایم کچھ نہیں بہت شکریہ علی